بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ٹینس پر اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ٹینس کی کتنی اقسام ہیں اور ٹینس کا بنیادی طور پر تعلق کن دو چیزوں کے ساتھ ہے تو چلیئے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ٹینس بنیادی طور پر زمانے کو کہتے ہیں اور زمانے کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ٹینس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے پہلی ہی ہمارے پاس ٹائم اور دوسری ہے ورک دیکھیں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یقینا کوئی نہ کوئی ٹائم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے جیسے ابھی اگر ہم یہ لیکچر سیکھ رہے ہیں یا میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ٹائم چل رہا ہے ایک وہ ٹائم ہے جو گزر چکا ہے ایک وہ ٹائم ہے جو ابھی موجود ہے اور ایک وہ ٹائم ہے جو ابھی آنے والا ہے جو ابھی تک آیا نہیں ہے اسی طرح کام بھی تین طرح کی ہیں ایک وہ کام جو ہم already complete کر چکے ہیں ایک وہ کام ہوتا ہے جو ہم present میں کر رہی ہوتے ہیں اور ایک وہ کام ہوتا ہے جو ہم نے future میں کرنا ہوتے ہیں تو کام تین طرح کا ہوتا ہے اور similarly time بھی تین طرح کا ہوتا ہے اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھئے گا کیونکہ tense کی بھی بنیادی طور پر تین main kinds ہیں اب ہم بات کریں گے tense کی جو تین main kinds ہیں ان کی اور پھر اس کے بعد ہر tense کی آگے جو چار چار branches ہیں ان کی طرف ہم جائیں گے تو یہ کل ملا کے بارہ tenses بن جائیں گے اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جو main تین tenses ہیں ان کی تو بات کرتے ہیں ابھی tenses کی kinds کی تو بنیادی طور پر tense تین طرح کی ہوتے ہیں پہلا tense ہوتا ہے present دوسرا tense ہوتا ہے past اور تیسرا tense ہوتا ہے future present کا مطلب ہوتا ہے حال یا پھر موجودہ time یعنی ابھی جو وقت گزر رہا ہے یہ والا moment past کا مطلب ہوتا ہے ماضی یعنی وہ وقت جو گزر چکا ہے اور اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا future کا مطلب ہوتا ہے مستقبل یا پھر آنے والا وہ time جو نہ تو گزر چکا ہے نہ گزر رہا ہے بلکہ وہ time جو ابھی آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں future اب ان تینوں main kinds کی آگے چار چار branches ہیں آج کے اس ویڈیو lecture میں ہم صرف present کی جو پہلی branch ہے present indefinite اس پر بات کریں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں present کی جو پہلی چار branches ہیں ان branches کی تو present کی سب سے پہلی جو branch ہے وہ ہے present indefinite دوسری ہے present continuous تیسری ہے present perfect اور چوتھی ہے present perfect continuous ابھی اس lecture میں ہم صرف present indefinite کی بات کریں گے present indefinite کے کیا رولز ہیں کیا فرمولے ہیں سنٹنس بنانے کے لیے اور کون سے ہیلپنگ وربز استعمال ہوتے ہیں ہم ان پر بحث کریں گے اور کون کون سے ایسے وربز ہیں جن کے ساتھ ایس یا ایس آئے گا اور کون سے ایسے سبجیکٹ یا وربز ہیں جن کے ساتھ ایس یا ایس نہیں آئے گا ابھی اس ویڈیو میں ہم صرف ان باتوں پر بحث کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اچھا جی تو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس وہ اردو میں کہتے ہیں فیل حال متلق فیل حال متلق یا پھر پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ہم ان تمام باتوں یا کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو ہم عادتا یا باقاعدگی سے کرتے ہیں وہ تمام کام جن کو عمل میں لانا ہماری عادت بن چکی ہے یا ہم وہ کام باقاعدگی سے کرتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا سہارا لیتے ہیں اب کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو سنٹینس ہمارے سامنے کوئی بندہ بول رہا ہے یا جو سنٹینس ہم پڑھ رہے ہیں وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس چند علامات ہیں سب سے پہلی علامت ہے کہ اردو جملے کے آخر میں تا ہے تی ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں اور تی ہوں یہ ساری علامات ہیں جو اردو جملے کے آخر پر آئیں گی مثال کے طور پر یہاں پر میں ایک سنٹینس لکھتا ہوں میں سیب کھاتا ہوں تو اگر یہ سنٹینس آپ کے سامنے لکھا وہ آج ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ سنٹینس پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ہے آپ نے ان پر نشانی دیکھنی ہے نشانی کیا جی تا ہوں جب آپ نے دیکھ لیا کہ جملے کے آخر پر تا ہوں موجود ہے تو فوراں سے اپنے ذہن میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی جو علامات ہیں وہ اپنے ذہن میں لے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا تا ہوں علامات میں موجود ہے جی ہاں بالکل موجود ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ہے اسی طرح اور بھی کر کے جملہ آجا ہے مثال کے طور پر میں سبق لکھتا ہوں تا ہوں یہ بھی آخر پر تا ہوں آگیا ہے تو یہ بھی علامت کس کی ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے کی سنٹینس کی اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ میرے استاد مجھے پڑھاتے ہیں تے ہیں اب اس جملے کے آخر پر تے ہیں آگیا ہے تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ یہ جملہ ہے یہ present indefinite tense کا ہے اب ہم present indefinite tense کے positive sentence کو اردو سے انگلیش میں convert کرنے کا جو فرمولہ ہے وہ سیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں practical کرتے ہیں پھر اس کے بعد negative کی طرف چلیں گے پھر اس کے بعد interrogative اور پھر WH questions والے sentences کو ہم انگلیش میں convert کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے positive sentences کی تو اب ہم present indefinite tense کے positive sentence کی بات کرتے ہیں تو positive sentence کی انگلیش بنانے کا فرمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے subject اس کے بعد verb کی پہلی فرم اور verb کی پہلی فرم کے ساتھ ہم نے s یا es کا اضافہ کرنا ہے اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا object یہاں پر sentence لکھا ہوا ہے وہ سیب کھاتا ہے اب ہم نے جب اس کو انگلیش میں convert کیا تو سب سے پہلے ہمارے پاس subject آ گیا ہی اس کے بعد ہم نے verb یہاں پر یعنی verb کی پہلی فرم لگائی eat کھانا اس کے ساتھ ہم نے s لگایا یہ بات میں بات کرتے ہیں کہ s کیوں لگائے he eats اور آخر پہ آگے object apple he eats apple اب verb کی پہلی فرم کے ساتھ ہم نے s کیوں لگایا ہے es کیوں نہیں لگایا تو غور کیجئے گا کہ جو verb ڈبل ایس سی ایچ ایکس او یا پھر s ایچ پر ختم ہوں گے اور ہمارے پاس subject he she یا it ہوگا تب ہم نے verb کی پہلی فرم کے ساتھ es لگانا ہے لیکن اگر ہمارا verb لیکن ہمارا verb ان لیٹرز میں سے کسی لیٹر پر ختم نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم نے verb کی پہلی فرم کے ساتھ s کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہوگے جی سمجھ آگی ہے بات اچھا ایک اور جملہ لکھتے ہیں i eat apple میں سیب کھاتا ہوں اچھا اب یہاں پر بھی دو verb کی پہلی فرم لگی ہے اس کے ساتھ نہ s آئے ہیں نہ e آئیس آئے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب ہمارے پاس سبجیکٹ i وی they you ہوگا تو ہم نے verb کی صرف پہلی فرم لگانی ہے اس کے ساتھ ہم نے نہ s کا اضافہ کرنا ہے اور نہ e s کا اضافہ کرنا ہے تو چلیے آپ مزید مثالوں سے s اور e s کے استعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی یہاں پر میں نے کچھ verbs لکھے ہیں جن کے آخر پر s, h, k, k اور c ہے چاہتا ہے تو ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس brush کے ساتھ e s آئے گا یا s آئے گا k ہے آخر پر تو s آئے گا یا e s آئے گا اور اسی میں لے لی آپ نے مجھے بتانے ٹھیک ہے میں ایک دو سیکنڈ کا وقفہ لوں گا آپ سے پوچھوں گا اور پھر ساتھ ہی میں یہاں پر add کر دوں گا s یا پھر e s اچھا یہاں پر مارے پاس پہلا جو verb ہے وہ ہے brush ٹھیک ہے s کا جی نہیں e s کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر e s لگا دی یہاں پر ہوگا brush اب یہاں پر یہ جو verb ہے یہ s, h, c, h, x, o, o, ڈبل, s پر ختم نہیں ہو رہا تو یہاں پر ہم نے e s کے اضافہ کرنا ہے یا پھر s کا اضافہ کرنا ہے ہاں جی s کا اضافہ کرنا ہے یہاں پر ہم نے s کا اضافہ کرنا ہے similarly یہ والا verb بھی ہمارے پاس k پر ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے s لگانا ہے اور یہ جو last verb ہے ہمارے پاس catch یہ c, h پر ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے e s لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب امید کرتا ہوں آپ کو s, h, sorry امید کرتا ہوں آپ کو e, s اور s کے استعمال کا پتہ چل گیا ہوگا تو اب ہم انہی verbs کو sentences میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ جملہ بنا لیں کہ وہ دانت صاف کرتا ہے دانت صاف کرتا ہے تو اب ہم اس verb brush کو sentence میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر brushes ہے تو common sense ہے ابھی ہم نے سیکھا تھا جب e, s ہوگا تو ہمارے پاس جو subject ہیں he, she یا پھر it ہوگا تو یہاں پر ہم لگا دیں گے he brushes آگے کیا صاف کرتا ہے یہ اپنے دانت his teeth وہ اپنے دانت صاف کرتا ہے اب دوسرا جو verb ہے ہمارے پاس walks ٹھیک ہے آخر پر ہم نے s کا اضافہ کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے کیا لگانا ہے he, she یا پھر it لگانا ہے تو یہاں پر ہم she لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب تیسرا جملہ جو یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے سوری تیسرا جو verb ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے talks ٹھیک ہے آخر پر s ہے تو اب ہم نے یہاں پر he, she یا it میں سے ہی کوئی subject استعمال کرنا ہے تو ہم دوبارہ سے he لکھ لیتے ہیں he talks اچھا اب جو last verb ہے ہمارے پاس اس کے آخر پر es آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے i, who, they, you ان میں سے کوئی subject آئے گا یا he, she, it اور singular noun میں سے کوئی subject آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے گا he یا پھر she جو آپ لگانا چاہیں کیوں کیونکہ آخر پر es ہے اور ہم نے پڑا ہوا ہے کہ subject i, who, they, you کے ساتھ es نہیں آتا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں نے present indefinite کے کچھ positive sentences لکھیں ہم ان کو انگلیش میں convert کریں گے فرمولے کی مدد سے دیکھیں گے کون سے subject کون سے verb کے ساتھ es آتا ہے es آتا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے سب سے پہلا sentence ہے میں کھانا کھاتا ہوں اب اس کی انگلیش بنائیں گے تو سب سے پہلے subject آ جائے گا i verb کی پہلی form ہم نے لگانی ہے eat اور کھانے کو کیا کہتے ہیں food i eat food میں کھانا کھاتا ہوں دوسرا جملہ ہے وہ کھانا کھاتا ہے تا ہے یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کھانا کھانے والا لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے ٹھیک ہے اس کو convert کرتے ہیں he verb کی پہلی form eat اور اس کے ساتھ ہم نے اضافہ کرنا ہے s کا he eats food وہ کھانا کھاتا ہے تیسرا جملہ ہے مارے پاس تم کھانا کھاتے ہو you you eat food تم کھانا کھاتے ہو اور مارے پاس last sentence لکھا ہے وہ کھانا کھاتی ہے تی ہے یعنی کھانا کھانے والی اب لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے تو لڑکی کے لیے ہم she استعمال کرتے ہیں she وہ اب کی پہلی form activating اور اس کے ساتھ s کا Connie اور آخر پر ہمارا she eats food اچھا اب یہ ورگ کی پہلی فارم ہے اس کے ساتھ ہم نے s es کا اضافہ نہیں کیا یہ ورگ کی پہلی فارم ہے لیکن ہم نے s کا اضافہ کیا ہے یہاں پر ورگ کی پہلی فارم ہے s کا اضافہ نہیں ہے یہاں پر ورگ کی پہلی فارم ہے لیکن ایس اور ایس کا اضافہ ہے کیوں یہ اضافہ ہے دیکھیں ابھی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سبجیکٹ آئی ہوگا تو ورب کی پہلی فارم ہوگی ایس ایس کا اضافہ نہیں ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ سبجیکٹ اگر ہی ہوگا تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کرنا ہے اس صورت میں کہ اگر ہمارا ورب ایس ایچ سی ایچ ایکس یا او ان لیٹر میں سے کسی لیٹر پر ختم نہیں ہو رہا سیمیلرلی یوں سبجیکٹ ہوگا تو ہم نے ویب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس کے اضافہ نہیں کرنا اور شی آ جائے گی تب پھر ہم نے ویب کی پہلی فارم کے ساتھ صرف ایس کے اضافہ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں پوزیٹیو سنٹینسز کا جو کونسپٹ ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا ایس اور ایس کا استعمال بھی آپ کو اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا اب آگے اب آگے بڑھتے ہیں نیگٹیو سنٹینسز کی طرف اور نیگٹیو سنٹینسز میں کچھ ہلپنگ وپ بھی استعمال ہوتے ہیں تو چلیко وہ سارا پرسیدیو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اب پریزنٹ انڈیفن آ پھر کے نیگٹیو سنٹینسز کی بات کرتے ہیں نیگٹیو سنٹینسز کی انگلیس بناتے ہوئے ہم نے صرف ہلپنگ ورپ کا اضافہ کرنا ہے اور اور نوٹ کا عضافہ کرنا ہے سبجیکğ کے بعد ہم نے ہلپنگ ورپcios کے ساتھ نوٹ کا اضافہ کرنا ہے اور ورگ کی پہلی فارم اور اوبجیک لگا دینا ہے دیکھیں آپ پر سنٹنس لکھا ہے وہ سیب نہیں کھاتا ہے لفظ نہیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے اور جس جملے میں کسی بات کی نفی کی جائے تو وہ جملہ نیگیٹیو یا پھر منفی جملہ کہلاتا ہے تو یہاں پر ہم نے نیگیٹیو سنٹنس لکھا ہے اب ہم اس جملے کو انگلیش میں کنورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرمولے کے مطابق ہمارے پاس آئے گا سبجیکٹ اس جملے میں سبجیکٹ وہ یعنی ہی ہے ہی اب ہم نے ہیلپنگ ورب کا اضافہ کرنا ہے ہیلپنگ ورب ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اب یاد رکھی گیا کچھ پروناؤن ایسے ہیں جن کے ساتھ ہیلپنگ ورب دو آتا ہے اور کچھ پروناؤن ایسے ہیں جن کے ساتھ ہیلپنگ ورب دز آتا ہے اچھا دو کون سے پروناؤن کے ساتھ آتا ہے ابھی پہلے ان کی بات کرتے ہیں آئی وی دے یوں ان تمام تر پروناؤن کے ساتھ ہیلپنگ ورب آتا ہے دو اور باقی جو بچے ہی شی اٹ ان تمام تر پروناؤن کے ساتھ ہیلپنگ ورب آتا ہے ڈاز ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سبجک کیا ہے ہی تو ہی کے ساتھ فرمولے کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ورب ڈاز لگانا ہے ٹھیک ہے ہی ڈاز مزید آگے فرمولے میں ہے نوٹ ہی ڈاز نوٹ ورب کی پہلی فرم ہم نے لگانی آگے ایٹ اور آگے اوبجیکٹ ایپل جملہ کچھ اس طرح سے بنے گا ہی ڈاز نوٹ ایٹ ایپل ٹھیک ہے جی اب ایک دو سینٹنسز اور لکھتے ہیں تاکہ مزید پریکٹس پکی ہو جائے میں گانا نہیں گاتا ہوں اچھا میں اب اس جملے میں سبجیکٹ میں ہیں میں کی انگلش ہوگی آئے اچھا اب ہمارے پاس اگر سبجیکٹ آئی وہی دے یوں ہو تو ہم ہیلپنگ ورب کون سا لگاتے ہیں ڈو ٹھیک ہے تو آئی کے ساتھ ہم یہاں پر ہیلپنگ ورب لگا دیں گے ڈو فرمولے کے مطابق نوٹ کا اضافہ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک منفی جملہ ہے اب نوٹ کے بعد ہم نے ورب کی پہلی فرام لگانی ہے ٹھیک ہے سنگ کہتے ہیں گنگنانے کو so i do not sing میں کیا نہیں گاتا song i do not sing song ہمارا یہاں پر ہو جگا object ہم نے دیکھے سبجیکٹ آئی تھا اس کے ساتھ ہلپنگ ورب ہم نے ڈو لگا ہے تو اب بات کرتے ہیں present indefinite کے interrogative sentences کی انگلش بنانے کا فرمولہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا ہلپنگ ورب اس کے بعد سبجیکٹ پھر ورب کی پہلی فارم اور پھر object sentence لکھا ہوا ہے کیا وہ گانا گاتا ہے ٹھیک ہے تاہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے یعنی جو بندہ گانا گانے والا ہے وہ ایک مرد ہے وہ فیمیل نہیں ہے اب مرد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی سبجیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہم نے ڈو یا پھر ڈس کا استعمال کرنا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ گانا گانے والا مرد ہے ہی ہے تو ہی شی اٹ کے ساتھ ہم helping verb کون سا استعمال کرتے ہوتے ہیں ڈس ٹھیک ہے سبجیکٹ کیونکہ ہمارا ہی ہے تو اس لئے ہم نے helping verb ڈس استعمال کرنا ہے اب فرمولے کے مطابق سارا جملہ بناتے ہیں helping verb آجے گا سب سے پہلے ڈس اس کے بعد سبجیکٹ سبجیکٹ کیا ہے ہمارا ہی ڈس ہی آگے verb کی پہلی فارم سنگ اور آگے object آجے گا سنگ کیا وہ گانا گاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور جملہ لکھتے ہیں کیا آپ گانا گاتے ہیں اب اس کی انگلش بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھنا میں پتا چل رہا ہے کہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ یو ہے ٹھیک ہے تو یو کے مطابق ہم نے helping verb ڈو لگانا ہے ڈس نہیں لگانا ڈو ڈو اس کے بعد فرمولے میں دیکھیں سبجیکٹ آتا ہے سبجیکٹ ہے ہمارا یو اس کے بعد helping is sorry verb آئے گا verb کی پہلی فارم آئے گی سنگ اور اس کے بعد ہمارا object ڈو یو سنگ سونگ کیا آپ گانا گاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح مزید جملے آپ پیکٹس کریں اپنے طور پر اور اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو دوبارہ اس ویڈیو کے دیکھئے گا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈو 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 ورب کی پہلی فارم ہم نے استعمال کرنی ہیں اور اس کے بعد اپجیکٹ آ جاتا ہے جیسے یہاں پر جملہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس جملے کی انگلش بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ڈو ڈو آج ورڈ کو شروع میں لکھنا ہے ٹھیک ہے کہاں کی انگلش کیا ہوگی ویر ڈو ڈو تے ہیں یعنی زیادہ بندوں کی بات ہو رہی ہے دے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر helping verb do لگانا ہے where do اس کے بعد subject they اور آگے ہمارا verb آجے گا where do they live وہ کہاں رہتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر ایک اور sentence لکھا ہوا ہے وہ اپنا homework کب کرتے ہیں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ homework کب کیا جا رہا ہے اور subject ہمارے پاس ہے دے تو ہم نے دے کو ذہن میں رکھتے ہوئے helping verb کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے WH word کون سا ہے کب کب کی انگلیش ہوتی ہے when اس کے بعد فرمولے کے مطابق helping verb لگانا ہے do اس کے بعد subject they when do they اب homework کب کرتے ہیں verb کی پہلی فارم آئے گی do اور آگے اپنا homework their homework work یہ ہے ہمارا object آگیا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو WH interogative sentences کی بھی سمجھ آگئی ہوگی تو اس طرح ہمارا present indefinite tense اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس tense related کوئی بھی question اگر آپ کے ذہن میں ہے تو please comment box میں اس کا اظہار ضرور کیجئے مجھے بتائیے جو بھی پریشانی ہے اور ویڈیو کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کیا رہا ہے اس کا اظہار بھی ضرور کیجئے آپ کی comment بڑی اہمیت رکھتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ